مانی میٹرز فور ویمن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ پرلی ویرن ورما سی بزنس کا اشو خاص ہماری محلہ ویورز کے لئے آپ چاہے ہاؤز وائپ ہوں یا پھر ورکنگ فیمیل اپنی فنانشل پلاننگ سے جڑی کوئی بھی قویری اس شو میں آپ پوچھ سکتی ہیں طریقہ بہدہ آسان ہے ایس ایمیس یا ایمیل کے ذریعے اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتی ہیں ایس ایمیس کا نکلہ شی ہمارا کورٹ لکھ کر اپنے نام کے ساتھ 575 پر پھیجنا ہوگا اس کے علاوہ ایمیل آئیڈ نوٹ کریں یاد رہے کہ جب آپ ایمیل سے اپنا سوال بھیجتی ہیں تو سوال ڈیٹیل میں لکھیں ساتھی اپنا موبائل نمبر اس میں لکھنا نہ بھولیں تاکہ اگلے شو میں ہم آپ کا سوال شامل کر سکیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کیا رہے گا شو میں خاص آج کچھ سوال ایسے ہیں جن میں ہمارے کولرز نے پوچھا ہے کہ لائیبلیٹی اور انویسمنٹ اس کو کیسے ساتھ لکر چلیں یعنی سیملٹینیس لی انویسمنٹ کیسے کریں اگر آپ کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک آئیڈیل پورٹفولیو کی اگر آپ یوچول فنڈ میں نویش کرنے کی سوچ رہی ہیں تو کیسے آپ ایک صحیح آلوکیشن کریں اور صحیح پورٹفولیو بنائیں ساتھی ای گولڈ میں آپ نویش کرنا چاہتی ہیں تو کیا وکلپ ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے شو میں تو چریے بڑھتے ہیں آگے آج پہلا سوال جو ہے وہ ہم نے ای میل کے ذریعے شامل کیا ہے پہلا سوال رشمیتہ نے بھیجا ہے مہاراشرہ سے انہوں نے دراصل دو سوال پھیجے ہیں ایک سوال ان کا گولڈ فنڈ کو لے کر ہے اور پہلے اسی سوال کو ہم اڈریس کریں گے گولڈ فنڈ انہوں نے چوز کیا تھا ایس بی آئی گولڈ جو تین سال پہلے انہوں نے اس میں پانچ سو روپر پتی ماہ کے ایس آئی پی شروع کی تھی جانا یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ریٹرنز کچھ خاص نہیں رہے ہیں اب فلال کیا کرنا چاہیے کچھ ہی اسی اس کیس اس علاوہ انہوں نے ایک ایڈیوکیشن لون پر بھی سوال پوچھا ہے لیکن پہلے گولڈ فنڈ کو لے کر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے نیلسن ڈیسوزا آئی فاس فنانشل سے نیلسن بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلے رشمیتہ کا سوال لیتے ہیں ایس بی آئی گولڈ کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی دیکھیں ایس بی آئی گولڈ فنڈ فنڈ کے معاملے میں اچھا فنڈ ہے مگر گولڈ کے معاملے میں آج کل ایک انویرمنٹ چل رہا ہے جہاں پر نیگٹیوٹی ہے لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ گولڈ میں بھی نویش کرنا چاہیے مارکٹ اینلسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ گولڈ ابھی پرائس تھوڑا زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو گولڈ سے تھوڑا دور رہنا چاہیے بات فنڈمنٹلی یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کو گولڈ فنڈ مجھے یہاں رشمیدہ کے پورٹفولیو کو دیکھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ جو انہوں نے پر منت کا سائی پی بنائے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں ان کو ایڈوائز دینا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے شروع کیا اس کو قائم رکھیں مگر ایڈیشنلی یہاں اور نیویش نہ کریں جو ہے اسی کو اب کنٹینیو کر لیں ویسے ریٹرنز کی بات کریں نیلسن تو ہم ٹیبل کے ذریعے دکھانے کوشش کریں فلا گول پانڈز میں بہت اچھے ریٹرنز نہیں مل رہے ہیں خود جو انہوں نے پانڈ چوز کیا تھا اس کے ریٹرنز بھی کچھ نیگٹیو میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب باقی انویسٹرز کو سجیسٹ کریں گے فلحال سونے میں ایسائی پی سونے میں کسی اور طریقے کرنے بیش دیکھیں ایسائی پی کے ذریعے آپ کو پرائیس میں ایوریج مل جاتا ہے آپ جب ایسائی پی یوز کرتے ہیں تو پرائیس جو بھی لیول پہ ہے اسے فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو کنٹیویسلی انویسٹ کرنا چاہیے ایسائی پی کے ذریعے تاکہ ایک ایوریج پرائیس آپ کو انویسٹمنٹ پر ملے تو میرا ایڈوائز یہ رہے گا ایڈوائزرز کے لیے کہ آپ ایسائی پی آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو چالو رکھیں مگر کسی کو نیا نویش شروع کرنا ہے تو تھوڑا ٹائم ویٹ کر لیں کیونکہ گول پرائیس آگے جا کے اور نیچے آنے والے ہیں اس کے بعد آپ شروع کر لیں مگر ہر نویشت کو اپنے پورٹفولیو پہ 5-10% کا ایلوکیشن گول کی طرف دینا چاہیے تو یہ تو بات ہوئی ہے ایک ایسٹ کلاس کی اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جو رشمتہ نے ہی بھیجا ہے ایڈوکیشن لون کو لے کر یہ لکھتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی انجنیرنگ کے لیے گلگ بگ 5 لاکھ کا ایڈوکیشن لون چاہیے اور شاید انہوں نے ایس بی آئی میں اپلائی بھی کیا تھا پر ان کی جو اپٹیکیشن ہے جو ارضی ہے وہ خانش ہوئی کیونکہ بینک کا ایسا کہنا ہے کہ ان کا اپنا مکان نہیں ہے یعنی کہ یہ رینٹڈ اکومیڈیشن میں رہتی ہیں بینک کے کیا رولز ہیں اور کیا ایس بی آئی کے علاوہ اور کون سے وکلپ ہیں جہاں سے یہ لون کے لیے اپلائی کر سکتی ہے نیلسن دیکھیں یہاں پر بینک نے اوبجیکشن اس لیے لگایا ہے لگتا ہے مجھے کیونکہ ایک لون لینے کے ٹائم پہ آپ کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے زیادہ تر نیشنلائز بینک سیکیورٹی کے نام پہ یا تو گیرینٹرز سے گیرینٹی لیتے ہیں نہیں تو وہ آپ کے پروپٹی کو کولیٹرل یا سیکیورٹی کے نام پہ لے لیتے ہیں تو یہاں پر ان کا رینٹڈ ہاؤس ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی کے نام پہ ایک اون ہاؤس چاہیے مگر ہے نہیں اس لیے انہوں نے نہ بول دیا ہے KYC یا جو ایڈنٹیٹی پروف یا ویریفیکیشن کے ماملے میں دیکھا جائے تو رینٹ اگریمنٹ کافی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس کولیٹرل کا ریکوائرمنٹ ہے اس بینک کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کولیٹرل ہے اس کی وجہ سے انہوں نے رینٹڈ ہاؤس کا انہوں نے کنڈیشن ریجیٹ کیا ہے اگر ہم اماؤنٹ کی طرف بھی نظر ڈالیں تو انہیں چار لاکھ سو زیادہ کا اماؤنٹ چاہیے یعنی پانچ لاکھ کا اور جیسے کی یہ نوم ہے کہ فور لاکھ تک میں کوئی سیکیورٹی یا کولیٹرل نہیں چاہیے لیکن کیونکہ ان کا اماؤنٹ تھوڑا سا بڑا ہے فور لاکھ سے اس لیے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو کیا اور کونسی ایسے ایسیٹس ہو سکتے ہیں کونسی چیز ہو سکتے ہیں جس کے اگانست یہ لے سکتے ہیں دیکھیں اس کے علاوہ آپ 回來 مگر یہاں پر آپ کے پاس ایک فکس ڈیپوزٹ ہونا چاہیے آپ ایڈیوکیشن لونز دوسرے بینک میں بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایڈیوکیشن لونز ملتے ہیں تو آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں پر اللہ سکتے ہیں تو آپ گیارنٹیز دے سکتے ہیں نہیں تو education complete ہونے کے بعد بھی payments کے بھی option ملتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے زیادہ options try کیے ہیں مگر بہت سارے banks ہیں جہاں پر آپ کو education complete ہونے کے بعد آپ کو repayment کا choice ملتا ہے یہ یہاں پر انہوں نے SPI کے ذریعے ہی try کیا ہے ان کو باقی banks باقی nationalized bank جیسے Indian overseas bank, وجہ bank, syndicate bank corporation banks میں بھی try کرنا چاہیے جہاں پر ان کو یہ facility مل سکتی ہے جی تو یعنی کچھ اور بھی options ہیں آپ کے سامنے رشمتہ اگر SPI کی طرف سے اس طرح کی problem آ رہی ہے کہ انہوں نے ایسا بولا ہے کہ collateral کے لئے آپ کے پاس اپنا کرنے ہوگا اس کے علاوہ آپ اور بھی options کے طرف دیکھ سکتی ہیں تو چلیے یہ تو آپ کے دونوں سوال رہے ساتھی کچھ اور سوال بھی شامل کریں گے سواتی نے بھی سوال بھیجا ہے ان دور سے سواتی نے email کے ذریعے لکھا ہے کہ انہوں نے 3 سال پہلے education loan لیا تھا اور اب کورس ختم ہو چکا ہے ایک سال ہو گیا ہے اور کیا اس loan کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے investments شروع کرنے چاہے کیونکہ جیسے moratorium period ہم جانتے ہیں نیلسن کی لگ بک ہوتا ہے کورس ختم ہونے کے ایک سال بعد انہیں ان کو اپنی installments چکانی ہوں گی ایسے میں investments کو لے کے پوچھ رہی ہیں کہ ابھی اسے simultaneously کرو یا پہلے اسے repay کرو نیلسن دیکھیں first and foremost priority ہونی چاہیے loan repayment کی کیونکہ loan پہ آپ کو interest برنا پڑتا ہے اور ہمارے دیش میں interest rates loan پہ بہت زیادہ ہیں کوئی بھی loan آپ دیکھیں تو 10% سے زیادہ ہے یہ آپ کو repayment ہوتا ہے اس لئے ان کو loan repayment کی طرف زیادہ دیان دینا چاہیے repayment ہونے کے بعد جو بھی بچتا ہے اس کو آپ savings میں ڈالیں اور اس کو نویش کر لیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں start کریں تو دیرے دیرے جیسے آپ کا انکم اور سیونگ بڑھتا جائے گا تو آپ اس پورٹفولی کو بڑھا پائیں گے مگر loan repayment آپ کا سب سے important priority بننا چاہیے اس وقت سواتھی بھی ہمارے ساتھ phone line پر ہیں سواتھی کیا حال ہیں آپ کے کیا اپنے شو دیکھا ہمارا اور آپ نے سوال بھیجاتا بتائیے SBI equity کے بارے میں بھی آپ نے کچھ mention کیا تھا کتنا investment کر رہی ہیں اس fund میں جو equity funds ہوتے ہیں magnum equity funds SBI کے اس میں 1000 پر منت SIP لیا ہوا ہے just for now اور کہیں بھی کچھ investment نہیں ہے ہاں بتائیے میرا main concern ہے کہ پہلے loan چکایا جائے یا کسی اور mutual fund میں بھی ہم invest کرنا چاہیے یا پہلے loan چکانا چاہیے definitely expert کی رائے ہے سواتھی آپ کے لئے کہ پہلے آپ loan prepayment کو ہی اپنی priority سمجھیں لیکن اگر آپ کو آگے چل کے investments بڑھانے ہیں تو کتنا amount آپ نویش کر سکتی ہیں one third from the salary that is 4.5 okay for now for the 4 years coming 4 years okay Nelson ویسے آپ already جیسے کہ چکے ہیں کہ پہلی priority ہونے چاہیے loan کو repay کرنا SBI equity fund کے بھی اگر returns ہم compare کریں تو بہت اچھا تو نہیں اس کو بولیں گے in fact اس کے NAV45 کے آس پاس چل رہی ہے پچھلے ایک سال میں اس نے لگ بھگ ایک FD جتنا ہی return دیا ہے 7.8% کا اس fund کو لے کہ آپ کی کیا رائے ہے جاری رکھنے میں ٹھیک رہے گا کیونکہ زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے ان کو ابھی 3 سال ہی ہوئے ہیں اس fund کو شروع کے رہے دیکھیں markets کچھ بینوں سے bear market بولتے ہیں یا falling markets کے zone میں ہیں جس کے وجہ سے آپ returns کوئی بھی fund میں دیکھ investments اس کے لیے سب سے بہتر ہے اس fund کے performance کے لیے تو آپ at least 5 years پلس آپ نمیش کریں اس fund میں اور continue کر لیں آپ نے شروع کیا ہے آپ سے جڑ کے آپ ہمارے express سوال پوچھ سکتی ہیں ساتھی show کی latest updates بھی جان سکتی ہیں چل چل ڈھوٹیں گے کچھ منٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مللاؤں کے لئے ہماری خاص پیش کش منی میٹرز فور ویمین بات ہو رہی اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے یا سو جا شو کو لے کر تو آپ شو کا حصہ بن سکتی ہیں ایس ایمیل کے ذریعے اپنے سوال ہم تک پہنچ سکتی ہیں ایس ایس ایمیل کرنے ایس ایس ہمارا کوڑ لے کر اپنے نام کے ساتھ اپنا سوال 57575 پر پیش رہوگا ایمیل آئی ڈی بھی نوٹ کریں ایس سوال ایس سوال ایس مجھ یہ پوچھ نا تھا میرا ایک جو یونگ چار چمپیان میں 5,000 روپیز پر مان دے رہی ہوں اور 15 years کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ انویس کرنا چاہتی ہوں تو 5,000 یا 6,000 پر مان دی ایس پوچھ لیتے ہیں کیا رہی گی آپ کے لئے سہی رنیتی نیلسن انہوں نے جیسے انویس بتایا ہیں یہ سب پروزل رکھ کیا ایمیل سہی ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا 15 سال کا horizon ہے کہتی ہیں کہ 10 سے 15 سال میں 50 لاکھ روپیہ چاہیں میوٹیل فانس کے روپیہ نیویش کرنا پڑے گا جس سے آپ 12 لاکھ کا ایک انویش کریں گے اور اس کے اوپر ریٹرن دس انشورنس اور انویش کرتے ہیں ایز فائنانش پلانر میں کبھی کسی کو ریکمین نہیں کرتا ہوں کہ آپ یو لپ کے زریعے انویش کر لیں آپ انشورنس کے لیے الگ سی ٹرم پلان لے سکتے ہیں مگر انویش کرنے کے لیے آپ کو میوٹیل فن کے زریعے ہی کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے دیان دیا ہوگا تو آپ سارے ULips پہ چارجز بہت ہائی ہوتے جس کی واجہ سے ریٹرن پہ بہت زیادہ ایف پڑ جاتا ہے تو میں نے ان کے لیے یہاں پر ایک پورٹفولیو بنایا ہے ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک فیوچر کورپس بنا لیں تو آپ اس پورٹفولیو پہ نوٹ کر لیں اور اس پورٹفولیو میں نویش شروع کر لیں 40% 40% آپ جو amount ہے آپ ICIC Prudential Focus Blue Chip Equity Fund میں ڈالے نہیں تو آپ Franklin India Blue Chip Fund میں بھی پیسے ڈال سکتے ہیں 30% آپ HTFC Mid Cap Opportunities نہیں تو پیسے ڈال سکتے اس پورٹفولیو کو اپ امیریٹلی کر لیں اور شروع کر لیں اور لانگ ٹرم میں مجھے بروسہ ہے کہ آپ اس کا performance مل جائے گا جی تو ULips میں بہت سارے charges ہوتے ہیں آپ تیبل کے دیکھ بھی سکتے ہیں HDFC CREST جو آپ نے لیا حوا ہے بہت سارے charges اس میں کٹیں گے نیلسن آپ نے ان کو infrafunds میں بھی نیویش کرنے کی سلا دی ہے infrastructure funds اس وقت آپ کیوں ان کو suggest کریں دیکھیں infrastructure کا story بہت سالوں سے انڈیا میں چل رہا ہے کچھ ٹائم پہلے بہت سارے funds آئے تے جو بہت لوگوں نے بہت زیادہ ڈیپ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سیکٹر میں تیزی آنے والی ہے گورنمنٹ نے بہت سارے projects jan to april اس سال اوکے کیے ہیں لگ 25 billion ڈالر کے تو چلے نشا کے لئے رائے رائے سکتی ہیں بس آپ کو اپنے investment سوڑے بڑھانے ہوگے کیونکہ آپ کا لقش پڑا ہے پچاس لاکھ کی طرف آپ دیکھ رہی ہیں تو پانچ کتنے سمیں تک آپ کریں گی نویش یہ 10 سے 12 سال تک نیلسن سب سے بڑی بات ہے سٹورج کی سویتا جو کہ رہی ہیں کہ ان کو convenient option چاہیے جس میں انہیں سٹورج کا پرابلم نہ ہو بانک کا locker نہیں چاہیے ایسا کچھ یعنی دی مائٹ کے ذریعے شاہی بھی کر سکتی ہیں کیا وکل پھین کے سامنے دیکھیں تین options ہیں آپ کے پاس commodities demat account gold etf اور gold fund آپ ان تینوں میں آپ نویش کر کے e-gold کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر storage کے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے safety کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ best option ہے physical gold کے برابر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ویس لے سکتے ہیں آپ کو broker یا کو bank کے ذریعے آپ جا کے ان تینوں ویکل کی طرف دیکھ آپ کو سب سے advantage لگے گا آپ اس میں نویش کر لیں دی mat account کے لئے آپ کو annual maintenance اور charges دینے پڑیں گے gold fund میں آپ کو ایسے کوئی charges نہیں آئیں گے آپ کو یہاں پر رکھنا چاہوں گی سویتہ نے خاص کر کی جیسے ہم سے شیئر کیا تھا کہ ان کے پاس internet access نہیں ہے یعنی زیادہ resources نہیں ہیں ایسے میں ان کے لئے سب سے suitable اور سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا کس طرح سے آگے بڑھیں اور سانت ہی میں آپ سے جانا چاہوں گے اگر 10 کوئی بھی بینگ میں جا بتا سکتے ہیں یا آپ کو ڈی میٹ کات کول بروکن ہاؤز جو شیئر یا میوچل فرن میں جو ڈیل کرتے ہیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو ڈی میٹ کات کات بٹا سکتے ہیں گول آپ فنڈ کے لئے بینگ کے ذریعے لے سکتے ہیں نہیں تو آپ ڈیریک میوچل فنڈ کے کوئی برانچ یا ان کے آفیس میں جا کے وہاں پر آپ نویش کرنا چاہتی ہیں بینگ سے جا کے اپنا ایک خاتہ کھلوا سکتی ہیں اور ساتھی آگے بڑھ سکتی ہیں کے وائیس اس میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں Money Matters for Women شو کا آخری سیگمنٹ ہے ایک اور سوال یہاں ایمیل کے ذریعات شامل کیا ہے اوشا ہے گازی آب سے یہ لگتی ہے کہ ICIC پردنشل کا ویلت پلان نے نوان لیا ہے فلال فری لوگ پرے چل رہا ہے یعنی 15 دن سے کم ہوئے ہیں ایسے میں ایکسپورٹ سے جانا چاہ رہے ہیں کیا اس پولیسی کو لینا چاہیے کیونکہ اب ہی نون اپیمنٹ نہیں کیا ہے نیلسن اس پولیسی کے بارے میں کیا وچار رہے ہیں یو لپ ہے میرے خیال سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساٹھ ہزار سالہ نام پریمیم اور چار جو یو لپ لیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نویش کے لیے لیا ہے اس کے نام سے بھی آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ پرو ویلت بیلڈر پلان مطلب یہ نویش کے لیے ہے میرا ریکیمیم perform کیونخ وہاں ایسے چار ہوتے ہیں جس جن سے آپ کے ریٹن پر زیادہ ایمپیکٹ پڑھ جائے گا جی ان فاکٹ آپ پیلت پیلڈر کے ٹیبل کو بھی دیکھ سکتی ہیں اوشا آپ دیکھیں گے کہ اس میں شروعاتی سالوں میں یعنی پہلے دوسرے تیس پانچ پہ سال تاک جو لاکن ہے آپ کا پانچ سال کا اس میں کچھ ایلوکیشن شارجز بھی کٹتے ہیں ساتھی فنڈ مالیجمنٹ شارجز جیسے اور کئی اور اینے شارجز بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کی فنڈ تو جیسے نیلسن نے بھی بولا آپ میوچول فنڈ کے طرف دیکھ سکتی ہیں فری لک پیرن میں تو اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتی ہیں ایکسپرٹ کی رائی یہی رہے گی اوشا آپ کے لئے نیلسن آپ کا بہت بہت دنیواد ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے اور جلے ویورس کو بتا دیں کیسے شو کا حصہ بن سکتی ہیں ایس ایمیسی ایمیل کے ذریعے اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتی ہیں ایس ایمیل ہمارا کوڈ لے کر اپنے نام کے ساتھ اپنا سوال 57575 پر بھیجنا ہوگا اس کے علاوہ ایمیل بھی کر سکتی ہیں ایس ایمیل بھی کر سکتی ہیں یاد رہے کہ جب آپ ایمیل سوال کرتی ہیں تو اپنا موبائل نمبر لکھنا نہ بھولے تاکہ اگلے شو میں آپ کا سوال ہم شامل کر سکیں فیلال آج کی پیشکش سے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے یہ زی بزنس آپ کا فائلہ موسیقی